مراد علی شاہ کہتے ہیں ہم اب وفاق کے لیے ٹیکس جمع نہیں کریں گے وزیر آزم کے لیے دو ہی آپشنز رہتے ہیں دو ہی آپشنز رہتے ہیں یا ہمارا وزیر آزم مان لے کہ وہ غلط ہے معافی مانگے عوام سے معافی مانگے اس ہاؤس سے کہ میں نے غلط فیصلے کیے ہیں میں نے اس ملک کا معیشت کو تباہ کیا ہے میں نے ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال دیا ہے مجھے معاف کیجئے اب ہم سب مل کے کام کریں ایک پاکستان ہو کے کام کریں اور سارے مسائل کا حل کریں یا ہمارا وزیر آزم استیفہ دیں گھر چلے جائیں اور کسی قابل افراد کو یہ کام سونبا جائیں وزیر آزم صاحب نوٹس لینا بند کریں استیفہ دیں اور گھر جائیں بلاول بھٹو ایک بار پھر وزیر آزم پر برس پڑے کہتے ہیں وزیر آزم نے عدویات پر نوٹس لیا تو وہ مہنگی ہو گئی وزیر آزم نے چینی آٹا پر نوٹس لیا تو وہ مہنگے ہو گئے عمران صاحب اپنے آپ کو کرنٹینہ میں رکھیں اور کسی بھی چیز پر نوٹس لینا بند کر دیں عمران خان آیا ہی نوٹس لینے کے لیے ہے وزیر آزم اس صیفہ نہیں دیں گے آپ سو جتن کر لیں وزیر آزم چٹان کے طرح کھڑے رہیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا جیبابی بار خواجہ آزیف اور فواج عوضی میں تل کلامی لیگی رہنوا نے پیٹرول بہران کو حکومت اور مافیا کا گھٹ چوڑ قرار دے دیا مراز سعید کی تقریب کے دوران اپوزیشن کا ووک آؤٹ مولانا اسد محمود اور علی امین گھنپور بھی آمنے سامنے پی ٹی آئی ارکان کا احتجاج اور شور شرابہ پاکستان بدترین اقتصادی بہران سے گزر رہا ہے عمران خان ملکی تباہی کے ذمہ دار ہیں جس شخص نے یونین کانسل نہیں چلائی اسے ملک کا اقتدار دے دیا گیا پاکستان کے مستقبل سے کھیڑا گیا حیثن اقبال کا آج بھی جارہانہ انداز کہا حکومت نے چینی چوروں کو بچا دیا وزیراعظم نے کل کہا کہ تحریک انصاف اپنی مدد پوری کرے گی مگر کیا صرف مدد پوری کرنا زیادہ ضروری ہے یا عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنا مسلم لیک کاپ کرانمہ مونہ سلاحی کا ٹوئی لاہور راولپنڈی سمیت مل بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اور آٹے کے قلت لوگ بازار سے مہنگے داموں خریدنے پر مجبور شہریوں کا کہنا ہے کہ سب چلی کا کیا فائدہ آٹا اور چینی تو مل نہیں رہے اور سامی ٹیم منچسٹر سے بوسٹر شار پہنچ کئی اسکوارڈ میں بیس کھلاڑی اور گیارہ ٹیم آفیشلز شامل قومی کھلاڑی اور آفیشلز دو ہفتے تک خود کو کرنٹینہ کریں گے بالنگ کوچ وکار یونس بھی ٹیم کو جوائن کریں گے ہم فیڈل گرمنٹ کے لیے ایڈوانس انکم ٹیکس کلیک کرتے ہیں آج میں نے ایک سائز منسٹر سے کہا ہے کہ اس کو واپس کریں اور ہمیں نہیں کلیک کرنا ان کے بحاف پر اس لیے کہ بغیر ہماری کنسنٹ کے ایک انکم ٹیکس لہو میں لگا دے خیر وہ الگ ڈسکشن اس پر میں نہیں جاتا وفاق اور سن پھر آمنے سامنے وزیرالہ سن نے وفاق کے لیے ٹیکس جمع کرنے سے انکار کر دیا مراد علی شاہ کہتے ہیں ہم اب وفاق کے لیے ٹیکس جمع نہیں کریں گے وزیر آزم کے لیے دو ہی آپشنز رہتے ہیں دو ہی آپشنز رہتے ہیں یا ہمارا وزیر آزم مان لے کہ وہ غلط ہے معافی مانگے عوام سے معافی مانگے اس ہاؤس سے کہ میں نے غلط فیصلے کیے ہیں میں نے اس ملک کا معیشت کو تباہ کیا ہے میں نے ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال دیا ہے مجھے معاف کیجئے اب ہم سب ملکے کام کریں ایک پاکستان ہو کے کام کریں اور سارے مسائل کا حل کریں یا ہمارا وزیر آزم استیفہ دیں گھر چلے جائیں اور کسی قابل افراد کو یہ کام سوم با جائیں وزیر آزم صاحب نوٹس دینا بند کریں استیفہ دیں اور گھر جائیں بلاول بھٹو ایک بار پھر وزیر آزم پر برس پڑھئے کہتے ہیں وزیر آزم نے ادویات پر نوٹس لیا تو وہ مہنگی ہو گئی وزیر آزم نے چینی آجا پر نوٹس لیا تو وہ مہنگے ہو گئے عمران صاحب اپنے آپ کو کرنٹینہ میں رکھیں اور کسی بھی چیز پر نوٹس لینا بند کر دیں عمران خان آیا ہی نوٹس لینے کے لیے ہے وزیر آزم استیفہ نہیں دیں گے آپ سو جتن کر لیں وزیر آزم چٹان کے طرح کھڑے رہیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا جیبابی بار خواجہ آزم اور فواج عوضی میں تلق کلامی لیگی رہنوا نے پیٹرول بہران کو حکومت اور مافیا کا گھٹ چوڑ قرار دے دیا مرہ سعید کی تقریب کے دوران اپوزیشن کا ووک آؤٹ مولانا عصد محمود اور علی امین گھنڈا پور بھی آمنے سامنے پی ٹی آئی ارکان کا احتجاج اور شور شرابہ پاکستان بدترین اقتصادی بہران سے گزر رہا ہے عمران خان ملکی تباہی کے ذمہ دار ہیں جس شخص نے یونین کانسل نہیں چلائی اسے ملک کا اقتدار دے دیا گیا پاکستان کے مستقل سے کھیڑا گیا حیثن اقبال کا آج بھی جارہانہ انداز کہا حکومت نے چینی چوروں کو بچا لیا وزیراعظم نے کل کہا کہ تحریک انصاف اپنی مدت پوری کرے گی مگر کیا صرف مدت پوری کرنا زیادہ ضروری ہے یا عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنا مسلم لی کاپ کرانمہ مونہ صلاحی کا ٹوئی لاہور راولپنڈی سمیت ملکھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اور آٹے کے قلت لوگ بازار سے مہنگے داموں خریدنے پر مجبور شہریوں کا کہنا ہے کہ سب سے لی کا کیا فائدہ آٹا اور شینی تو مل نہیں رہے اور سامی ٹیم منچسٹر سے بوسر شاہر پہنچ گئی سکوارڈ میں بیس کھلاڑی اور گیارہ ٹیم آفیشلز شامل قومی کھلاڑی اور آفیشلز دو ہفتے تک خود کو کرنٹینہ کریں گے بالنگ کوچ وکار یونس بھی ٹیم کو جوائن کریں گے ہم فیڈل گورمنٹ کے لیے ایڈوانس انکم ٹیکس کلیک کرتے ہیں آج میں نے ایک سائز منسٹر سے کہا ہے کہ اس کو واپس کریں اور ہمیں نہیں کلیک کرنا ان کے بیعاف پہ اس لیے کہ بغیر ہماری کنسنٹ کے ایک انکم ٹیکس تو ہمیں لگا دیا خیر وہ الگ ڈسکشن اس پر میں نہیں جاتا وفاق اور سن پھر آمنے سامنے وزیرالہ سن نے وفاق کے لیے ٹیکس جمع کرنے سے انکار کر دیا مراد علی شاہ کہتے ہیں ہم اب وفاق کے لیے ٹیکس جمع نہیں کریں گے وزیر آزم کے لیے دو ہی آپشنز رہتے ہیں دو ہی آپشنز رہتے ہیں یا ہمارا وزیر آزم مان لے کہ وہ غلط ہے معافی مانگے عوام سے معافی مانگے اس ہاؤس سے کہ میں نے غلط فیصلے کیے ہیں میں نے اس ملک کا معیشت کو تباہ پیا ہے میں نے ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال دیا ہے مجھے معاف کیجئے اب ہم سب مل کے کام کریں ایک پاکستان ہو کے کام کریں اور سارے مسائل کا حل کریں یا ہمارا وزیر آزم استیفہ دے کھر چلے جائے اور کسی قابل افراد پر یہ کام سانپا جائیں وزیر آزم صاحب نوٹس لینا بند کریں استیفہ دیں اور گھر جائیں بلاب البھٹو ایک بار پھر وزیر آزم پر برس پڑے کہتے ہیں وزیر آزم نے عدویات پر نوٹس لیا تو وہ مہنگی ہو گئیں وزیر آزم نے چینی آٹا پر نوٹس لیا تو وہ مہنگے ہو گئے عمران صاحب اپنے آپ کو کرنٹینہ میں رکھیں اور کسی بھی چیز پر نوٹس لینا بند کر دیں عمران خان آیا ہی نوٹس لینے کے لیے ہے وزیر آزم اس صیفہ نہیں دیں گے آپ سو جتن کر لیں وزیر آزم چٹان کے طرح کھڑے رہیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا جیبابی بار خواجہ آزیف اور فواج عوضی میں تل کلامی لیگی رہنوانے پیٹرول بہران کو حکومت اور مافیا کا گھٹ چوڑ قرار دے دیا مرآ سعید کی تقریب کے دوران اپوزیشن کا ووک آؤٹ مولانا اسد محمود اور علی امین گھڑا پور بھی آمنے سامنے پی ٹی آئی ارکان کا احتجاج اور شور شرابہ پاکستان بدترین اقتصادی بہران سے گزر رہا ہے عمران خان ملکی تباہی کے ذمہ دار ہیں جس شخص نے یونین کانسل نہیں چلائی اسے ملک کا اقتدار دے دیا گیا پاکستان کے مستقل سے کھیڑا گیا حیثن اقبال کا آج بھی جارہانہ انداز کہا حکومت نے چینی چوروں کو بچا دیا وزیراعظم نے کل کہا کہ تحریک انصاف اپنی مدد پوری کرے گی مگر کیا صرف مدد پوری کرنا زیادہ ضروری ہے یا عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنا مسلم لیک کاپ کرانمہ مونہ صلاحی کا ٹوئی لاہور راولپنڈی سمیت مل بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اور آٹے کے قلت لوگ بازار سے مہنگے داموں خریدنے پر مجبور شہریوں کا کہنا ہے کہ سب چلی کا کیا فائدہ آٹا اور چینی تو مل نہیں رہے اور فامی ٹیم منچسٹر سے بوسٹر شاہر پہنچ کئی اسکوارڈ میں بیس کھلاڑی اور گیارہ ٹیم آفیشلز شامل قومی کھلاڑی اور آفیشلز دو ہفتے تک خود کو کرنٹینہ کریں گے بالنگ کوچ وکار یونس بھی ٹیم کو جوائن کریں گے